اب تو واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اومی کرون کا خدشہ کیا بڑا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے گھر میں ہم پر پابندی لگنا دوبارہ شروع ہو گئی ہے ناظرین آپ کو یہ جان کر دکھ ہوگا کہ ابھی رات آٹھ وجہ ہی یہ بات معلوم ہوئی ہے اور جس وقت آپ تک یہ بات ویڈیو پہنچ رہی ہوگی اس وقت تک یہ پابندی لگ چکی ہوگی سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور و دعوت رہنمائی کا کہنا ہے کہ مساجد بسامول ہرمین سریفین میں آنے والے کرونا سوپیز کی پابندی کرتے ہوئے ماسک اور سماجی فاصلے کا خیال رکھیں کرونا وائرس کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور وائرس کی نئی شک لومی کرون کا خطرہ بھی ہے ان حالات کے پیش نظر مساجد میں آنے والوں کو چاہیے کہ وہ کرونا سوپیز کی پابندی کے سلسلے میں انتظامیاں سے بھرپور تعاون کریں حفاظتی تدابیر کی پابندی کی بدلت لوگ وائرس کے خطرے سے محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد سوپیز کی پابندی وائرس سے بچانے میں معاون ثابت ہوگی سب لوگ فرض سناسی کا مظاہرہ کریں اور وطن عزیز کو وبا سے بچانے میں اپنا حصہ ڈالیں ناظرین گرامی یہ تو خبر ہو گئی ہم نے اس خبر کو جان لیا ہم نے دیکھ بھی لیا کہ دوبارہ سے زائرین کو ماس کی پابندی کا حکم دے دیا گیا ہے دو ماہ قبل سماجی فاصلے کی آپ کو یاد ہے کہ شرط ختم کی گئی تھی مکہ مکرمہ اور مسجد نوی کی حدود میں کرونا وبا کے پھیلاو کروکنے کے لیے سماجی واصلوں پر دو ماہ پہلے ہی پابندییں ہٹائی گئی تھی اور آج دیکھ لیجئے کہ پھر حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد الحرام اور مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سماجی فاصلے کی نشانیاں لگا دی ہیں مسجد نوی میں سماجی فاصلے کے حوالے سے جب علامتیں ہٹائی گئی تھی تو اس وقت دل کتنا خوش تھا اس وقت مسلمان کتنے مسرور تھے کہ اب کندے سے کندہ ملا کر نماز ادا کر سکیں گے لیکن اب یہ وبا ایک نئے انداز سے مسلمانوں پر وارد ہو گیا ہے دوبارہ سے یہ نیا ویرینٹ آ گیا ہے جس کا نام اومی کرون بتایا جا رہا ہے اس اومی کرون نے تو ہمیں تباہ و برباد کر دیا اس کرونہ نے تو ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہم سماجی فاصلہ برقرار رکھیں گے ہم رکھیں گے مولا لیکن ہمیں اپنے گھر سے تو دور کر رہا ہے ہمیں اپنے گھر سے تو دور نکیجی ہو مولا ہم جانتے ہیں کہ تو ہم سے ناراض ہے ہمیں تو راضی ہونے کا طریقہ بھی بتا دے ہمیں بتا دے کہ ہم تجھے کیسے راضی کریں ہمیں بتا دے کہ تو کیسے راضی ہوگا ہمیں بتا دے مولا ہم معافی مانگتے ہیں ہم معافی کے طلبگار ہیں ہم صرف اور صرف معافی ہی مانگ سکتے ہیں ہم اور کربی کیا سکتے ہیں ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں مولا تیری مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنے در پر اس طرح سے پابندیوں کی وجہ سے نہ روک مولا ہم تو تھک گئے ہم تو تھک گئے ہم تو تھک گئے آزمائشوں سے ہم پر اتنا بوزگ نہ ڈال کہ ہم ہمارے آساب جواب دے دیں ہم معافے چاہتے ہیں مولا مولا گلہ رند گیا ہے دکھ ہو رہا ہے گلہ رند گیا ہے اب تو بولا بھی نہیں جا رہا تمام مسلمان بھائی تمام دوست جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹس میں دعایا کلمات لکھیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگیں کہ آباری تعالی ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے مولا ہمیں معاف کر دے اس وقت دل بھر آیا ہے کہ ہم نے کون سے ایسے گناہ کر لیے کہ رب ہمیں روک رہا ہے روک رہا ہے اپنے گھر سے بھی روک رہا ہے ہمیں معافی مانگنی ہے مولا حمدت سے معافی مانگتے ہیں